ہمارا جھگڑا فاتحہ کا نہیں ہے بھائیوں نہ ہمارا جھگڑا تیجے دسمے کا نہیں ہے نہ ہمارا جو جھگڑا ہے میرے بھائیوں وہ مزار پہ جانے کبھی نہیں یہ کوئی پوری زندگی فاتحہ نہ دلائے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پوری زندگی مزار پہ نہ جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں نہ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے یہ تو سب فروعی مسائل ہیں جھگڑا اس بات کا ہے کوئی کہہ نبی ہماری طرح ہم گریبان پکڑ لیں گے نہیں نبی کی طرح تو اللہ نے کسی کو بنائے نہیں تو تو ہو کیسے سکتا ہے جب بنانے والی کمپنی بنا کر رہی ہے یہ ایک ہی پروڈیکٹ تھا only one piece دوسرا بنایا ہی نہیں تو تو کہہ کیسے رہا کہ ہے بھائی یہ فورٹ اکٹر چھتی سو بنی بننا کو علاقہ دکھا دے گا بنی نہیں رہا کمپنی بھاگ گئی اے وہ چھتی سو چلتا تھا نہیں وہ ٹیکٹر داؤں والے لوگ کاش کھارو جانتے ہو گئے اجیسی آواز کسی ٹیکٹر کی نہیں ہے بڑے بڑے اچھے آئے تین نو جل بھی چار نو جل بھی مہندر آرجن بھی آیا مگر چھتی سو جائیسا گھر رہاٹا نہیں ہے میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے جب چلتا تھا تو آدمی کھڑے ہوگا دیکھتا تھا کہ چلے آئے اجیسا نہیں ہے بنانے کو کمپنیاں کتنی بنا لیں مگر اجیسا نہیں ہے میرے بھائیوں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں سب کچھ ہیں مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں تو ہو کیسے سکتا ہے ہو کیسے سکتا ہے ہم نہ کہتی ہیں کہ میں پانی کے پانی کے پانی کے پیالوں میں ان کے نبی کا قدم ڈال دیتی وہ جا کے پی لیتے کسی کو بیماری ہوتی شفا ہو جاتا کور ہوتا شفا ہو جاتا پریشان ہوتا شفا ہو جاتا کیسی بھی بیماری ہوتی شفا مل جاتی پھر تو یہ ہوا بیماروں کی لیل لگنے لگی کس کس کے پیالے میں پیوٹ ڈال لیں کس کس کے پیالے میں قدم ڈالیں کس کس کے پانی میں پیر ڈالیں کس کس کے پیالے میں قدم ڈالیں امی آمنہ بیان کرتی ہے میں نے ایک گڑھا کھود لیا اس میں پانی بھر دیتی اور اس میں محمد کا تلوہ سبا کو ڈال دیتی اور اعلان کر دیتی بیماروں اس میں محمد کا تلوہ ڈال دیا ہے آتے جاؤ اور پانی پیتے جاؤ اور شفا پاتے جاؤ آتے جاتے پانی لیتے جاتے شفا پاتے جاتے تب ہی تو پڑھے لی کے رضا بولے جس کے تلوہ کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہماران خربان جائیے نبی لا جواب نبی لا جواب نبی کی طرح کوئی نہیں نبیوں کی طرح نبی میں نہیں نبی کی طرح کوئی رسولوں میں نہیں اللہ نے کائنات میں بنائے ہی نہیں تو ہو کیسے سکتا کوئی کہہ دونا سبحان اللہ اللہ نے سارے معاملات نبی کے ساتھ ایسے رکھے اللہ نے سارے معاملات نبی کے لیے ایسے رکھے دیکھو نبی کا دنیا میں تشریف لانا نہیں ہوا اس سے پہلے باپ دنیا سے تشریف لے گئے نبی ذرا ہشیار ہوئے چھ سال کی عمر نبی کی ماں کا انتقال ہو گیا کیوں اس لیے بہت سے اور بھی معاملات ہوں گے اور بھی ہے شکہ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے ماں کا مرتبہ عالی ہوتا ہے باپ کا مرتبہ عالی ہوتا ہے ماں اور باپ کی تعظیم کرنا پڑتی ہے اللہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کسی کی تعظیم کرے بڑھکار ساری دنیا اللہ چاہتا ہے میرے نبی کی تعظیم کرے اس لیے عبداللہ کو بھی پہلے اٹھا دیا آمینہ کو بھی بچ سن میں اٹھا دیا اللہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے نبی کی تعظیم کرے کہا تم نے عبلیس سے کہا میرے نبی کی تعظیم نہیں کی کس کی حضرت آدم کی حضرت آدم نبی ہیں کون ہیں زور سے بولو کون بس نبی اور میرے نبی نبیوں کے نبی فرق ہے آدم میں اور محمد میں آدم کو بنایا محمد کی وجہ سے ہے نا آدم کو بنایا محمد کی وجہ سے اور محمد کو بنایا رب نے اپنی مرضی سے ہے نا اپنی مرضی سے رب نے چاہا میں اپنا حبیب بناؤں اپنا حبیب دنیا میں بھیجوں اللہ نے دنیا والوں کو اپنا حبیب دیا کیا ٹیم کا نمازی تھا ابلیس اس کے تو ٹیم ہی نہیں ہر ٹیم نماز میں تھا وہ آج کا نمازی کتنے ٹیم کا ہوگا پانچ ٹیم کا ساٹھ ٹیم کا نو ٹیم کا ہے کہ نہیں ہے اور وہ تو جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا جنت میں فرشتے جھولا جھولتے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا تھا کتنا بڑا عبید و زاہد تھا اور کتنا بڑا مولانا بھی تھا آج آتے ہیں بڑی بڑے تسبیح لے کے بڑی داڑی لمبے کرتے لے کے کہ ہم مولانا فلاس مولانا ارے فلا مدنی فلا مکی کتنے بھی بڑے مکی مدنی مولوی ہو یہ بہت بڑا مولانا تھا یہ پڑھاتا تھا فرشتوں کو اور اس کی جو درسگاہ لگتی تھی جنت میں لگتی تھی کوئی دار علم چھوٹا موٹا نہیں تھا جنت میں درسگاہ لگتی تھی فرشتوں کو پڑھاتا تھا جھولا جھولتا تھا ہر وقت عبادت کرتا تھا ایک نبی کی تعدیم نہ کری جنت کے اندر تھا باہر نکال کے پھینک دیا تو تو مولانا بھی چھوٹا ہے تیری درسگاہ بھی دنیا میں لگتی ہے تو تو نماز پانچ ٹیم کی پڑھتا ہے اور تو تو پہلے جنت سے باہر ہے اور تو نبی کی توہین نہیں کر رہا نبیوں کے نبی کی توہین کرتا ہے تو اندر کیسے جائے گا تو تو پہلے ہی گیٹ آؤٹ ہے بات ہے کہ نہیں جو اندر تھا وہ باہر ہو گیا اور جو پہلے ہی باہر ہے بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے مندر میں گھنٹی وجہ کوئی ٹینشن نہیں ہنمان چلی ساوہن جا کوئی ٹینشن نہیں نبی کا ملاد مناؤ ٹینشن پیٹ میں درد ارے بھئی تجھے کائے کا درد ہے کل ایک کا فون آیا مجھے بڑی دیر سے فون پہ بات کرتا رہا بڑی دیر سے فون پہ بات کرتا رہا وہ حضرت قبر پہ حضان پڑھنا کیسا ہے من کے اچھی باتیں پڑھ سکتے ہیں کئی پڑھ سکتے ہیں صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی اچھا یہ کام بہت جلدی لاتے ہیں صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی دھولے بھالے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے یہ جتنے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اسی فیصد صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے چاہے کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی قوم ہو اسی فیصد کام ایسے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے یہ لیٹے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے یہ میک صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ ایسا کپڑا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا ایسا تخت صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا ایسا بستر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا ایسے غبارے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے ڈیجے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے یہ چشمے یہ موبائل یہ گھڑیاں یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے مجھے بتاؤ صحابہ کے زمانے میں یہ چکن چنگیزی چکن کالی میرز مرگ مسلم کہاں تھے خجورے جو کی روٹی کھاتے تھے پیٹ پر پتھر بانتے تھے اس دو درزن والے سے پوچھ کیوں مرگ مسلم کھا رہا کیوں بکرے اور چنگیزی اڑا رہا پیٹ پر پتھر بھی دے بانتے دکھا کبھی ہم نے جلوس نکالا تو صحابہ کی بات کرتا کہ صحابہ نے کہاں نکالا اور یہ جو کالی مرچے کھا رہا یہ صحابہ نے کہاں کھا ہی تھی بھائیوں بتاؤ مجھے یہ جو موٹو سیکل پر سفر کر رہا ٹرین میں سفر کر رہا پلین میں سفر کر رہا کار میں سفر کر رہا ٹیکٹر چلا رہا صحابہ نے چلایا تھا سب کام ہے کہنے یہ نجائز پھر کہ بھائی صحابہ نے کہا کیا تھا یار صحابہ کے زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے کیا ہاں ضروری آتے دین سمجھ کے ہم نہیں کرتے کہ صحابہ اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ دین سے خارج ہو جاؤ گے